ہلو دوستو نمسکر آپ کو سواگت ہماری اس یوٹیوب چینل پہ کیسے ہیں آپ لوگ راجو کوشن بینک کا کلچر دست کے لیے گڑت کا موڈل پیپر حل کرتے تھے دو موڈل پیپر حل ہو چکے تھے ویڈیو چینل پہ ہے جا کر دیکھ لیجئے اور بس سسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے آج بات کرتے ہیں موڈل پیپر نمبر تین کی جو آپ کو مل جائے گا اس کی طرح کے بلکل دمائی پیچھے دم گچپ سے پہنچ جاؤ پیچھے موڈل پیپر نمبر دوئی ہے یہ رہا تین ٹھیک ہے یہاں پہ حل نہیں ہے ابھیاس یہ دو ہے تو آپ کو ابھیاس کرنا ہے ضرور ہا جاتے ہیں پھر کرنا تو یہاں پہ ایک بار ٹھیک ہے ایک بار یہ جو نوٹ ہیں نردیس ہیں وہ پھر سے ہم بتائے رہتے ہیں یہ ضروری ہے سمجھنا بار بار بتاتے رہیں گے تو آپ کو عادت پڑ جائیں گے ان کی کیونکہ یہی ساری چیز ضروری ہے جب تک اب رول ریگولیشن نہیں جانے گے رول ریگولیشن ہاں نیم قانون نہیں جانیں گے تو قائدے سب سوال کہاں سکر پائیں گے بتائیے تو نیم قانون جان لیجئے تاکہ آسانی سے آپ بڑے آرام سے پیپر کو حل کر سکے تو شروع کرتے ہیں نیم قانون سے یہ تو نیم قانون یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا پیپر ہے نا وہ تین گھنٹہ پندرہ منٹ کا ہے اور جو پوڑاں سنگ ہے وہ سکتر نمبر کا ہے سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے تیس نمبر آپ سکول سے ملتے ہیں جو پریٹیکل کے نام پر ہم حلوہ بارتے ہیں کچھ سکول والے تیس میں تیس دے دیتے ہیں کچھ اٹھائیس انتیس ستائیس دیتے ہیں کچھ زیادہ ہی جہر کاٹنے کے لیے پچیسے دے دیتے ہیں بھائیہ تو آپ کے سکول پر ڈیبینڈ کرتا ہے ٹیچر کا عیصہ ہے وہ کئی سے آپ کو دے رہا ہے ہمیں زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہم کر سکتے ہی ستر نمبر پر اپن کھلوار کتنا کر سکتے ہیں وہ دیکھنا ہے تو یہاں پہ نیم قانون ہے کہ پندرہ پندرہ منٹ پرشن پتر پڑھنے کے لیے دیا جائے گا اب یہ جب ہم تھے تو ہماری تین گھنٹہ ٹوٹل ہوتا تھا پیپر پکڑا دیتے تھے ہمیں اسے مجھے ہم لکھا چلے جاتے تھے کھرکھر آئے کی بس کچھ سوچتے نہیں تھے سمجھتے نہیں تھے کیوں کو پڑھنے کے لیے وہ ٹائم دیا گیا ہے کیوں پڑھنے کے لیے کی اس میں کچھ لکھنا بھی نہیں ہے تو ہم کو اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ٹھیک تو آپ کو کرنا بس اتنا سا ہے اگر پیپر کاپی مل جاتے تو رپٹے شروع ہے تو پڑھے ایک بات ٹھیک لیکن ایک بات جاتے یاد رکھنا ہم یہ تینی کوششن پیپر پڑھ ڈیلا لیکن ہم سوچتے ہی یہ پڑھنے ضرورت ہے کیا ہے بھائی سب کوششن تو آئی رہے ہیں ہاں سمجھو پہلے 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 پرشن پتر میں سات پرشن ہے ٹوٹل یہ ہے پہلے 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 میں خند ہے اس سب والا گلک چیز پہلے پہلے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے ساتھ خند ہیں سب ہی پرشن انیوار ہیں سب کے سب کرنا ہے ایک کو چھوڑنا نہیں ہے پرتیک پرشن کے پرارم میں اسپس لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں کتنے کھنڈ کرنے ہیں جیسے یہ دیکھ لو مجھے میں لکھا ہے اتر پوچھتیاں میں لکھئے ہیں اس میں کونوں کھنڈ کے بارے بات چیز نہیں کیے جب کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے اس کا مطلب سب کے سب کرنے ہیں دوسر کی بات تیسر کی بات چوتھی بات پرشن کے انگ اس کے سمکھ انگ کے تھے جتنا صحیح جواب دیتے ہیں تو نمبر اتنا مل جائے گا غلط جواب دیتے ہیں تو نہیں ملے گا اور کام چلا ہوگر کیا تو آدھا ادھورا مل جائے گا اب آگے کہا ہے پرشن سے آرم کیجئے انت تک جائیے نمبر ایک سے شروع کرنا آخرے تک سے گھسیٹتے چلے جانا ٹھیک اور میں کونوں چیز ہے نہیں کہ ہم کو بیچے بیچے میں لکھنا ہے لیکن اگر بیچے بیچے میں کہا ہے پھر بیچے بیچے میں لکھو گے تیسر کا پہلے لکھو گے دوسر کا بعد میں لکھو گے پہلے آباد میں لکھو گے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے بھئی اب بہت آسان سا پیپر اسے بنائی جاتا ہے پہلے آسان پھر اس سے مشکل پھر اس سے مشکل جاتے جاتے ہیں تو آسان ہے تو آسان سے شروعات کرو ہاں ٹھیک تو آگے کرتے ہیں جو پرشن نہ آتا ہو اس میں سمجھ نہ کیجئے ابھی دونوں بیرو دھا بھاس والی چیزیں ہو گئیں سمجھو ایک طرف سے لکھتے ہوئے چلے جانا ہے جو پرشن نہیں آتا نا اس کو چھوڑ دینا اس کے لئے جگہ مت چھوڑنا کافی میں اگر پیچھ چھوڑ ہوگے تو پاپ لگے کہ بھئی آپ پیچھے والی کافی پنہ نہ چیک کریں گے تو کہاں ہوگا پتہ نہیں کہا ہوگا آگے والے نمبر پنہ پی نمبر دے دی جائے پیچھے والا چھوڑ دیں جائے گا تو پنہ نہیں چھوڑنا میں پہلی بات ہی ٹھیک اور لائن سے ایک طرف سے کرتے چلے جانا چھوڑنا نہیں ہے اچھا جو سوال اگر بیچ میں نہ آئے وہ کہاں کیا جائے گا کہاں کیا جائے گا بتاؤ آپ کو پتا ہے تو بتا دینا ہم کو کمنٹ کر کے ہم کو خودے نہیں پتا ہے ہم کیا کیے تھے ہم ایک طرف سے کرتے چلے گئے لائن سے جتنا آیا کرتے چلے گئے جتنی چھمتا تھی بھئی ہم آئی سکول بہت سال پہلے کیا تھے اچھا لائن سے کرتے چلے گئے جاؤں آیا تو ان کر دیئے جاؤں نہیں آیا چھوڑ دیئے بعد میں گینے کی دس نمبر کھم چھوڑ کی آئے ہیں سر ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں سوچتے ہیں تو فائنلی شروعات کرتے ہیں کوششن کی بہت بکل بھی پرشن یہاں پہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے نمبر ایک آج ہم کیول اس ویڈیو میں ہم سنچیں گے اور اس کا اتر دیں گے پہلا پرشن ہے ایک پرمی اور ایک اپرمی سنکھیا کا یوگ ہوتا ہے پرمی اور جب آپ پرمی کو جوڑتے ہو تو ہمیسا آپ میں ملتا ہے ٹھیک ہے یاد کرنے والی چیز پرمی آپ پرمی سنکھیاں کو جوڑنے پر ہمیسا آپ پرمی سنکھیا ملتی ہے فور اگزامپل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرمی سنکھیا ہے اور یہ ایک آپ پرمی سنکھیا دونوں کو جوڑ دیا تو جو ملا ہے وہ اپرمی سنکھیا یہ ایک پرمی سنکھیا ہے اور یہ رہی اپرمی سنکھیا تو یہ کیا ہو گیا دونوں جڑ کر ہو گیا اپرمی ہمیزہ اپرمی ہی ملے گا کسی بھی کنڈیشن میں اگلے پریشن پر چلتے ہیں بھاج بھاجک بھاگ پھل سیس پھل کا سنبند کیا ہوتا ہے بھائیہ الگوریت میں پرمی ہیں اور کچھا پانچ میں بھی سکھایا جاتا ہے بھاج بھرابر بھاجہ گھرتے بھاگ پھل پلس سیس پھل یہ میں غلط دکھائے دے رہے نا جو سی آئے صحیح دکھائے دے رہے اس پر چلو بھائیہ دیکھو بھاج بھرابر بھاجہ گھرتے بھاگ پھل پلس سیس پھل تیسرکاول آپسن صحیح ہے یاد رکھنا ہی بہت جگہ کام آتا ہے آگے اگلے پریشنے ہیں ریکھاؤں ای ون یکس پلس بی ون وائی پلس سی ون برابر زیرو تتھا ای ٹو ایکس پلس بی ٹو آئے پلس سی ٹو برابر زیرو کا عدتی حل ہوگا عدتی حل کب ہوتا ہے پہچاننا ہوگا چلی یہ بتاتا ہوں ایک طرف سے دوستو یہاں پہ میں نے سمیقران لکھ لیا ہے ایک طرف سے بتانے کی میں نے بات کی تھی سب سے پہلے چیز ای ون ای ٹو ملتا ہے ہم لکھیں گے ای ون اپان ای ٹو اس کے بعد مل جاتا ہے بی ون اپان بی ٹو اگر یہ دونوں یا تو برابر ہو سکتے یا تو برابر نہیں ہو سکتے برابر ہوں گے تو کنڈیشن بڑھے گی برابر نہیں ہوگے تو کیول ایک کنڈیشن ملے گی کہ یہ دونوں کیا ہو جائیں گے پرتی چھے دی پرتی چھے دی کیا مطلب کیا ہے یہ دوسرے کو کاٹنے والے ہیں تو اس کا کیول ایک حل ہوگا کیول ایک حل کنڈیشن نمبر دو ای ون اپان ای ٹو برابر بی ون اپان بی ٹو ہو جاتا ہے بی ون اپان بی ٹو ہو جاتا ہے تب ہم سی ون اپان سی ٹو کو بھی چیک کریں گے سی ون اپان سی ٹو یہ برابر ہے کی نہیں اگر یہ برابر نہیں ہوتا ہے برابر نہیں ہوتا ہے تب یہ ہوتی ہیں سمانتر رکھائیں سمانتر رکھائیں ایسے جانے والی یہ دونوں ایک دوسرے کو کبھی کڑبے نہیں کرتے ہیں تو ان کا کوئی حل نہیں ہوتا کوئی حل نہیں ہوتا اور A1 upon A2 برابر B1 upon B2 برابر C1 upon C2 یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے تو یہ کہلاتے ہیں سمپاتی سمپاتی یعنی ایک لائن کے اوپر ہی دوسری لائن اب اس کے ڈھیے ساری حل ہوتے ہیں جتنے بند مل رہے ہیں سب کے سب کیا ہیں اس کے حل ہیں تو آپ کا کوششن کیا تھا کہ ایک حل کب ہوگا جب ایک بندو پر کاٹے کوئی حل نہیں ہوگا جب کسی بندو پر نہ کاٹے انیک حل ہوں گے جب بہت سارے بندووں پر کاٹے تو جب A1 upon A2 برابر نہیں ہے تب پرچھے دیر رکھائیں کیول ایک حل تو اپسن ہمارا کیا تھا یہ رہا اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں آدھتی حل یعنی کیول ایک حل یہ کیول ایک حل تب ہوتا ہے جب A1 upon A2 برابر نہیں ہو اب ایسی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیول ایک حل ہونے کے لئے کیول دو لوگوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی برابر نہ ہو جب یہ لوگ برابر ہو جاتے ہیں ہم کو C1 upon C2 کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے اوکے تو اس کا C والا اپسن صحیح ہے C باقی سب کچھ نہیں یہ والا ٹھیک ہے نیکسٹ سبھی تربج سمروپ ہوتے ہیں کون سے سبھی تربج سمروپ ہوتے ہیں سم کون تربج سم کون تربج سمروپ ہوتے ہیں نہیں ساروانگسم تربج سمروپ کہاں ہوتے ہیں سروانگسم سمروپ ہوتے ہیں لیکن آتے کہا ہے سم باہترپج دیکھیں سم باہترپج میں کیا ہوگا سبھی بجائیں برابر ہوگی مجھے میں کونڈ سبھی ساٹھنز کے ہوں گے جہاں چھوٹا والا بناو جاں بڑا والا بناو بھو جاؤں تو سبھی برابر ہوں گی بھو جاؤں کانپات برابر مل جائے گا کونڈ سبھی برابر مل جائیں گے لیکن سمکونڈ تربوج میں ایسا ہو نہیں پائے گا مسکل ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک کونڈ سمکونڈ والا نبے ہو گیا یا پہ ساٹھ اور تیس والا ایک ہی پینتالیس آر پینتالیس 팔吗 لے سکتے ہیں آپے تو ایسے سمکڑوالت نہیں ہوگا سمروپ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے سمدووý بہات تربوج لینا ہے اگر ایسے سمدوی بہات تو یا پھر ایسے سمدوی بہات تربوج لیتا ہیں یہ دونوں بھو جائیں برابر کونڈ تو برابر نہیں ہو پا رہے سبگوی بہات تربوج بھی نہیں ہو پائے گا سروانگ سمتربوج سروانگسان تربوج تو ہمیں ایسا سمروب ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا کوئی کام نہیں ہے ہوتے تو ہیں لیکن یہاں پہ ہم ان کو اتنا اچھے سے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے ان کو ضرورت نہیں ہے وہ بگ لی رہے ہیں وہ بھلے بھی لائک ہے لیکن ہم ان کو سمیلے نہیں کریں گے تو ان کو دورے رکھو سمبھاہ تربوج یعنی سبھی بھجائیں برابر ہوں کسی تربوج کے اور دوسرے تربوج میں سبھی بھجائیں برابر ہوں گے ایسے میں سبھی کونڈ کیا ہوں گے ساٹھ ساٹھ ہنس کے ہوتے ہیں برابر کونڈ برابر ہو گئے بھجائوں کا انپاد سبھی جگہاں ہمیسی انپاد میرے گا اس لئے سمبھاہ تربوج صحیح اتر ہوگا اوکے تو اگلا پرشنم کو دکھائے دے رہا یہ ہے یہاں پہ دیا ہے سائن اٹالیس مانس کاس بیالیس کمان کیا ہوگا بھائیہ دیکھ لو سیدھے سیدھے سمجھ لو یہ دونوں چیز میں یہ نبے مانس تھیٹا والا چل رہا ہے حل کرنا چاہو تو اس کو بتایا رہے ہیں لیکن ہمارا طریقہ سیکھ لو اگر مانس والا آئے گا تو گھٹ کے جیرو ہو جائے گا بھاگ والا آئے گا تو بھاگ ہو کر کے ایک ہو جائے گا یہی دونوں میں سے اتر آتا ہے اگر مانس والا دکھائے دے تو جیرو مل جائے گا پلس والا یہاں ہوئے نہیں کرتا پہلے بات یہ جان لو پلس کبھی نہیں آئے گا مانس ہی رہے گا اور بھاگ میں دے دیا جائے گا اس کو اوپر اس کو نیچے دیا جائے گا تب ایک آئے گا اور جب مانس میں دیا جائے گا تو جیرو آئے گا حل کر کے دکھا دیتے ہیں دیکھا بھا یہ مجھے میں لکھا گیا تھا وہاں پہ سائن اڈتالیس اور مانس کاس بیالیس یہی تو ہے تو یہاں پہ سائن اڈتالیس کو کچھ نہیں کرتے ہیں سائن اڈتالیس پڑھا رہے ہیں انگ سے بنانا ضروری ہے اور یہاں پہ لکھ جاتے ہیں اس کو کاس نبے مانس اڈتالیس نبے میں اڈتالیس گھٹانے پر بیالیس ملتا ہے یہ بدل جائے گا سائن اڈتالیس میں اور یہاں پہ سائن اڈتالیس ہے اس سے یہ کڑ گیا مطلب گھڑ گیا یعنی جیرو ہو گیا یہی ہوتا ہے یہاں پہ چاہو تو حل کر کے لکھنا چاہو یا تو یاد رکھو جو میں نے آپ کو بتایا کہ مانس میں رہے تو جیرو آئے گا بھاگ میں رہے تو ایک آئے گا پلس میں دیتا نہیں ہے گڑے میں دیتا نہیں ہے اوکے تو اگلے کوشن پہ چلتے ہیں دوستو یہ رہا اگلے پرشن یہاں پہ ہے سنکھو کے چھنک کا آیتن ہے یعنی اس کا سوتر کیا ہے پہلا والا یہ انڈر روڈ والا سوتر پائی ایچ آر ون اسکوائر پلس آر ٹو اسکوائر پلس آر ون آر ٹو یہی اس کا سوتر ہوتا ہے اور یہ پائی آر اسکوائر ایچ یہ سنکھو کا سوتر ہوتا ہے جو سنکھو اکیلا اکیلا ہوتا ہے یہاں پہ اے اور بی آپسن دونوں دیا تو یہ تو ہوتا ہی نہیں کیولے یہی اتر ہوتا ہے اس کا تو یہاں پہ ہوتا کیسے ہے دیکھیں ایک سنکھو ہوتا ہے ایسا سنکھو ہوتا ہے اب یہاں پہ اوپر سے اسے کار دیا جاتا ہے یہ چھنک بچ جاتا ہے جو بیچ والا حصہ ہو گیا ہے اس کا آر ون ہو گیا یہ اس کا آر ٹو ہو گیا یہ اس کی اونچائی اچ ہو گیا اوپر الہٹا دیتے ہیں تب یہ ملتا ہے اب اس کے لئے یہ سوتر ہوتا ہے کونسا ہے یہ دوسرا والا سوتر ایک بٹر تین پائی اچ آر ون اسکوار پلس آر ٹو اسکوار پلس آر ون آر ٹو یہ ہو گیا اس کا سوتر تو یہ رٹنے والی چیزیں ہیں بیا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی بات بات ختم ہوتی ہے یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا وہ جو لالولا بھٹن ہے اس کو رنگ ہین کر دیجئے بس تو چلتے ہیں بات ختم کرتے ہیں بائی